پرابند سمپادک شومہ چودھی سے لمبی پوچھتاچ کے بعد آج گوہا پولیس پڑیت کے دوستوں اور پھر ترون تیج پال سے بھی پوچھتاچ کی تیاری میں ہیں گوہا پولیس نے پڑیت سے نہ صرف اوچارک شکایت درج کرانے کی اپل کی ہے بلکہ جانت میں سیوگ کرنے کی بھی گزارش کی کہا جا رہا ہے کہ پڑیت کی اور شکایت درج کراتے ہی تیج پال گرفتار ہو سکتے ہیں لیکن ان سب کے بیچ تیج پال کہاں ہے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ آگے ترون تیج پال اس وقت کہاں ہیں لیکن پولیس یہ چاہتی ہے کہ اس پورے معاملے کی شکایت لڑکی خود درج کرائے اور جب بیچ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ گوہا سدن میں گوہا پولیس اس پڑیت محلہ پترکار کے ان تین دوستوں سے بھی پوچھتاچ کر رہی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس محلہ پترکار نے بتایا تھا کہ اس واقعے کے بارے میں اس نے اپنے دوستوں کو اس کا ذکر کیا تھا محلہ پترکار کی تین دوستوں سے پوچھتاچ پوری ہو چکی ہے دیکھیں بھی پوچھتاچ چل رہی ہے گوہا سدن دلی میں گوہا سدن ہے وہاں پر ان تینوں کو بلایا گیا تھا گوہا پولیس کی طرف سے اور یہاں پر لگتا تھا پچھلے دو گھنٹے سے پوچھتاچ ہو رہی ہے اور جس طرح کی باتیں اس لڑکی نے اپنی ای میل میں لکھی ہیں انہی سب باتوں کو لے کر ان سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے گوہا پولیس کی طرف سے کچھ تفتے جھوٹایا جا سکیں کچھ ثبوت جھوٹایا جا سکیں جس کے بات ترون تیج پال سے پوچھتاچ ہو سکیں جی مہت کہا یہ جارہا ہے کہ ترون تیج پال کہاں ہے یہ کسی کو جانکاری نہیں ہے اس کی دیکھیں ترون تیج پال کہا ہے یہ ابھی فیلال صاف نہیں ہے لیکن ان کے وکیل نے کچھ اخباروں کو ایمیل کر کے کہا ہے کہ ترون تیج پال گوہ پولیس کے ٹچ میں ہیں اور جب بھی ان سے پوچھتاج کی ضرورت محسوس کرے گی گوہ پولیس تو وہ سامنے آئیں گے لیکن فیلال وہ کہاں پر ہیں اس بارے میں کوئی بھی ستی صاف نہیں ہے ان کا جو گھر ہے دلی کے جنگ پرابر وہاں پر بھی وہ موجود نہیں ہے ان کی گھر میں ان کی پریوار کا کوئی صدست موجود نہیں ہے یہ سب لوگ کہاں پر ہیں اس بارے میں کوئی بھی کچھ بتانے کو تیار نہیں ہے مہت ان تینوں دوستوں سے پوچھتاج کرنے کے بعد پھر گوہ پولیس اس پیڑت لڑکی سے بھی ملاقات کرے گی اس سے بھی پوچھتاج کرے گی دیکھیں گوہ پولیس کی ایک ٹیم اس پیڑت لڑکی کے ساتھ ٹچ میں ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ لڑکی کچھ بھی کر جیسی طرح سے گوہ پولیس کی بات کو سمجھیں اور ایک عدیقاری کا اپنی شکایت درج کرائے اس کا عدیقاری بیان دیا جاتے کیونکہ لڑکی ابھی تک بیان دینے کو تیار نہیں ہے اسی وجہ سے گوہ پولیس کو دکت آ رہی ہے ایف آئی آئر جرور درج کی گئی ہے لیکن ثبوت جھٹانے ہوں گے اگر کرن جیس پال کو گرفتار کرنا ہے تو اس کے لیے اس پیڑت لڑکی کے بیان کا ہونا کافی مہتبون ہے پلال تیلکہ میں استیفہ دینے کا جو دور چل رہا ہے وہ جاری ہے اور جی مجلومدار جو کی کنسلٹنگ ایڈیٹر ہیں انہوں نے استیفہ دے دیا تو کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جو اس پیڑت لڑکی نے آروم لگائے ہیں اس میں کافی سچائی دکھائی دے رہی ہے شکریہ